مہاراشت میں سیاسی سر جو ہے وہ بدلے بدلے نظر آ رہے ہیں کیا تیس سال پرانا یہاں رشتہ ٹوٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ اب سارے بیان اسی طرف اندیشہ کر رہے ہیں مہاراشت میں شیف سینہ انسی پی اور کانگریس کی سرکار بننی تائم آنی جاری ہے سب سے پہلے نیوز نیشن پر دکھا رہے ہیں آپ کو جی ہاں انسی پی نے ایک اور کمیٹی کی بقاعدہ بیٹھک بھی بلائی ہے انسی پی کی بیٹھک میں سرکار گٹھن پر فیصلہ ہوگا حالانکہ ابھی تک پتے نہیں کھول رہی ہیں انسی پی اور کانگریس لیکن جس طرح سے تمام چیزیں نویت چل رہی ہیں اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ جس طرح سے انسی پی نے جو جو باتیں کہی تھی ٹھیک ویسے ہی چیزیں چل رہی ہیں جی آپ کو بتا دے کہ بی جے پی نے جنہ دیش کا اپمان کیا ہے سنجی رہوت نے اب سے کچھ دیر پہلے پریس کانگریس کر کے کہا مہاراش میں شیف سینہ انسی پی کانگریس کی سرکار بننا تائم مانا جا رہا ہے کیونکہ جو سارے حالات ہیں وہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں پاس تصویریں آپ میں آپ کو بتا رہے ہیں جو لگاتار سمی کرن بدل رہے ہیں مہاراشت کے اسی کو لے کر ہے آپ کو بتا دیں راہل گاندی کی تاریف ہوئی ہے سامنا میں سامنا میں باقیت ہے ایک آرٹیکل لکھا گیا ہے اور راہل گاندی کی تاریف ہوئی ہے یہ بتاتا ہے کہ آنے والا جو مہاراشت کا سیاسی گھنے تھے وہ کیا کہہ رہا ہے ڈپٹی سی ایم بچ سکتے ہیں عجید پوار یہ بھی جانکاری نکل کے سامنے آ رہے گیا بلکل اور ادھو تھاکرے ہو سکتے ہیں مہاراشت کے مکھے منتری یہ تمام چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہے ادھر ممبئی میں ماتو شری کے باہر کیا اس وقت ماہول ہے زیادہ جانکاری دے رہے ہیں ہمارے سے یوگی صبح شرکے ہم اس وقت ادھو تھاکرے کے گھر ماتو شری کے باہر ہے اور دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیوالی کا ماہول جو ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے اس کا قارن یہ ہے کہ مہاراشت میں انہیں سمیکڑ بن رہے ہیں اور شیف سینہ کو راجعپال نے ستہ ستھاپیت کرنے کے لیے نیوتا دیا ہے اس کے بعد ادھو تھاکرے حرکت میں آیا اور انہوں نے ان سی پی کے ادھاک شرط پوار ان سے بات کی اور اس کے بعد مہاراشت میں شیف سینہ اور ان سی پی کا سمیکڑ بننے کی قوایت تیز ہو گئی ہے دوسری طرف انڈیے سے شیف سینہ بہار ہو رہی ہے ارون ساون جو ہیوی انڈسٹری منسٹری ہے موڈی گورنمنٹ میں انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ وہ استفادیں گے اور گیارہ بجے وہ دلی میں پریس کانفرنس کریں گے اس کے بعد سامنا میں ہم نے دیکھا کہ سامنا کے سمپادکیے میں راہول گانڈی ان کی تعریف کی گئی ہے راہول گانڈی نے جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو بیان بازی کی وہ بہت ہی سرہانی ہیں ایسا سامنا میں کہا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شیف سینہ اب کانگریس اور ان سی پی ان کے ساتھ مل کر سرکار بنانا چاہتی ہے مہاراسر میں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا سونیا گانڈی اس کے لیے پرمیشن دے گیا اور اس کے لیے کانگریس کے ورش نیتہ سونیا گانڈی سے آج ملنے والے ہیں سب کچھ نربر ہے سونیا گانڈی پر ویڈیو جنرلیس عمران صدقی کے ساتھ صبح آشر کے نیوز نیشن ممبئی